تو حضرت جریج ازمیش میں آگئے اللہ اکبر ازمیش میں آگئے ماں کے سخت جملہ زندگی میں ازمیش بن کے سامنے کھڑا ہو گیا تھے نیک آدمی آخری بات جو اس واقعے کے اندر ہے بہت اہم ہے بدعا فرمائی والدہ نے بدعا دی اور کیا بدعا دی تو بدکار عورتوں کا چہرہ دیکھے محدیسین نے لکھا ہے شکرِ ماں کی وہ دعا اس حد تک تھی بس اگر یہ بدعا کر دیتی کہ تو بدکار عورتوں کے فتنوں میں مبتلا ہو جائے تو بات آگے نکل جاتی یہی کہہ دی ہے نا چہرہ دیکھنا ہاں چہرہ دیکھنا تو وہ سامنے آگئی بدکار عورت الزام لگا کر بس اتنا ہی کہا لیکن ساتھ ایک سوچنی کی بات ہے بھئی سوچنی کی بات ہے بدکار عورت کا چہرہ دیکھنا یہ علامت ہے اللہ کی نرازگی کی یہ علامت ہے اللہ کی نرازگی کی اور بتائیے جو آج کے نوجوان فیس بک پہ ویڈیو میں گندی تصویریں تلاش کر کر کے لذتیں لیتے ہیں پتہ نہیں انہیں کن کی بدعا لگی ہے پتہ نہیں انہیں کن کی بدعا لگی ہے ہاں جو تلاش کر کر کے گندے ویڈیو دیکھتے ہیں گندی تصویریں اٹھا اٹھا کے تلاش کرتے ہیں اور پھر ان سے لذتیں لیتے رہتے ہیں پتہ نہیں ان کو کن کی بدعا لگی ہے ہاں یقینا کسی گناہ کی نحوصت ہے نظرِ رحمت سے گرے ہیں اور اس مصیبت میں وہ گرفتار ہو گئے ہیں یقینا کسی گناہ کی نحوصت ہے اللہ کی رحمت سے گرے ہیں اور اس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں اس مصیبت میں ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے داماد حضرتِ علی سبحان اللہ کیا تقوی ہوگا کیا نیکی ہوگی کیا پریزگاری ہوگی جنہیں اللہ اپنی بیٹی دے رہے اور بیٹی بھی وہ فاطمہ جیسی جو ساری جنت کی عورتوں کی سردار ہیں کیا پارسائی ہوگی اور کیسی پاکیزہ زندگی ہوگی لیکن اللہ کا نبی حضرتِ علی سے کہہ رہے ہیں اے علی ایک نظر غلطی سے پڑ جائے اچانک پڑ جائے دوسری نظروانہ ڈالنا اس لیے کہ پہلی تو مافے دوسری ترلی وبال ہے پہلی تو مافے دوسری وبال ہے اچانک پڑ جائے اتفاقا ہو جائے ایسی نظر اٹھ جائے فوراں ہٹا لے دوسری نظر ڈالے گا اس کی معافی نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے نصیت کر رہے حضرتِ علی کو حضرتِ علی کو تو اس واقعے میں بہت کچھ ہے اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے